لگر صاحب ان پر یہ بھی پھر الزام ہے کہ وہ جنرل مشرف کے ساتھ بھی بیٹھے جنرل مشرف کے ساتھ ایک ایسے کروشل دور میں جب نائن الائیون کا واقعہ ہوا اور جس طرح سے جنرل مشرف دھیر ہوئے تھے اور جس طرح سے جنرل مشرف نے رات کو کولین پاول کا فون سننے کے بعد ایک لمحہ سوچے بغیر اور ان کو یہ کہے بغیر کہ میں نے اپنے دوستوں سے اپنی ٹیم سے اپنے رفقہ سے مشورہ کرنا ہے اس نے کہا کہ دو باتیں ہیں دوستو یا دشوانو انہوں نے کہا کہ دوست ہے اس نے کہا دوستو تو پھر ہمارا ساتھ دینا ہوگا تو انہوں نے فورا ہاں کی اور سارا کچھ مان لیا اس کے بعد جس طرح کی صورتحال کا پاکستان شکار ہوا اس ساری صورتحال سے نکالنے کے لیے پاکستان کو مولانا نے ایک راستہ اختیار کیا تھا اور مولانا نے یہ راستہ حکومت کے کیمپ میں جا کر نے اختیار کیا تھا انہوں نے الیکشن جا کر الیکشن میں حصہ لیا اور الیکشن میں وہ کامیابی حاصل جہاں تک ہو سکی وہ حاصل کی اور اس کے بعد ان نے ایک رینجمنٹ کیا یہ بلکل درست ہے مولانا کے اوپر داغ ہے کہ ان نے جنرل مشرف کا اقتدار وردی میں تسلیم کیا مولانا نے یہ تسلیم کیا کہ وہ وردی میں پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں مگر ان نے اس کا ازالہ بھی کیا اور کفارہ بھی کیا اور مولانا آج بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کا کفارہ بھی ہے اور ازالہ بھی ہے جو اس وقت جدو جہت سے رہے ہیں ایک چیز میں اپنے ناظرین کو بھی آپ بہتر طور پر جانتے ہیں اپنے ناظرین کے تھوڑا سا ایک یاد دہانی کے لیے ضروری ہے کہ دو ہزارت تیرہ میں جب الیکشن ہوا تو جمعیت علماء اسلام فے نے اپنے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن لڑا تھا اس وقت میمبر نیشنل اسمبلی کی طور پر جمعیت علماء اسلام فے کے پاس عام نشستے جو ہیں وہ نو حاصل انہوں نے کی اور اس کے بعد انہیں ریزرو سیٹس خواتین کی سیٹس ملا کر تیرہ سیٹس میاں نواز شریف کے دور حکومت میں ان کے پاس میمبر نیشنل اسمبلی کے طور پر تھی جس میں انہیں وزارتیں بھی ملیں وہ چیرمن کشمیر کمیٹی بھی ہوئے لیکن دو ہزار اٹھارہ جب آیا تو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے جمعیت علماء اسلام فے مل کر وہ الیکشن لڑا اور وہاں پر اس وقت کوئی بھی خاطرخواہ بڑی جماعت نہیں تھی جمعیت علماء اسلام فے سے جو ایم اے میں تھی اور جو کامیابی ملی وہ تمام کی تمام جمعیت علماء اسلام فے کے ممبران کو ملی سب سے زیادہ جو نقصان دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ کے درمیان میں الیکشن میں ہوا وہ جماعت اسلامی کو ہوا انہوں نے اپنے مالاکانڈ اور اپردیر اور لوردیر کی سیٹس ہار لیں لیکن جمعیت علماء اسلام فے نے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ کے درمیان میں اپنی پوزیشن کو بہتر کیا اور نو سیٹوں کی بجائے تیرہ سیٹس انہوں نے جیتی ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی نشست ہار گئے ہیں اب یہ ان پر یہ بات ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی نشست ہارے ہیں تو انہوں نے الیکشن پر اس وقت اعتراض اٹھایا کہ اس میں ریگنگ ہوئی اس سے پہلے جب وہ اس سے کمزور پوزیشن میں تھے جب پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ آر ایک الیکشن ہو گیا ہے دیگر جماعتوں نے خود پاکستان مسلمی نون کے بہت سارے لوگوں نے اس وقت انہوں نے اس الیکشن کو تسلیم کیا تو لغاری صاحب یہ وہ کلکولیشن تھوڑی سی ہے کہ جس میں مولانا فضل الرحمان پہلی بار اسمبلی سے باہر ہوئے ہیں تو جو ان پر الزام لگتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ وہ بن ماہ جو طالعب کے مشلی ہے وہ ہو رہی ہے اس وقت الملاریہ انہوں نے پہلے دن سے یہاں سے باہر نکلنے کی بات کی تھی پیپس پارٹی مسلمی نون دیگر جماعتوں نے کہا نہیں کہ پارلیمان کا رولز اور سیاست اور جمہوریت کو ساتھ لے کر چلیں گے یہ بارال ایک معاملہ ہے کہ مولانا خود نہیں اس میں شامل ہیں تو وہ سب سے آگے اب بڑھ رہے ہیں اس سارے پروسس کے اندر کہ اس کو لپیٹ دیا جائے یہ الزام بھی ان پر لگ رہا ہے میں مولانا کی تلملاہت کو ان کی نشست سے ہارنے کا سبب نہیں مانتا ہوں میں مولانا کو اتنے کم تر درجے کا سیاستدان نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ محض اس وجہ سے اس ساری صورتحال میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ انہیں ایک سیٹ پر کامیابی حاصل نہیں ہوئی کامیابی اور ناکامی مولانا فضل الرحمن کا ایشو نہیں ہے اور مولانا فضل الرحمن کا یہ منصب بھی نہیں ہے دوسری بات مولانا فضل الرحمن نے سنگین غلطی کی تھی اس میں جا کر ایم 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 دوبارہ جا کر اس سے پہلے ایم 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 کی پوزیشن یہ رہی ہے جماعت اسلامی کی پوزیشن یہ رہی ہے کہ جماعت اسلامی پانچ سال تک عمران خان کے اتحادی رہی اور پانچ سال کے بعد ان نے جب الیکشن سر پر آیا تو عمران خان سے ناتا توڑ کر ان ناتا جوڑا مولانا فضل الرحمن کے ساتھ مولانا فضل الرحمن اس سے بھی زیادہ سیٹیں لیتے اگر وہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد نہ بنائے ہوئے ہوتے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے